راجویر سنگھ شہران اسوسیٹ پروفیسر ان کیمیسٹری ایس آر آر موراکہ گورنمنٹ پیجی کولیج جنگی نو فرسٹ او فال گوڈ ورننگ تو آل دی سٹوڈنٹس او بی ایسی پارٹ فرسٹ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے الکینز کے بنانی کی ویڈیاں ڈسکس کی تھی آج الکینز کے بوتک اور راشائنی گون جو وہ ڈسکس کریں گے تو پہلے الکینز کے بوتک گون یعنی بوتک کا وستہ ہے الکینز کی بوتک کا وستہ جیسے کہ اپنے اپتہ ہے پدارت کی تین پرکار کی وستہیں ہوتی ہیں ٹھوس، درو اور گیس تو الکینز کے چار جو پرثم صدر سے ہیں سی ون ٹو سی فور وہ رنگ ہین گیس سی پانچ سے سی سترہ تک کے جو الکین ہیں وہ رنگ ہین گند ہین درو ہوتے ہیں اور اس سے حائل جو الکینز ہیں وہ رنگ ہین گند ہین ٹھوس کے روپ میں اپستیت ہوتے ہیں ویلیتا اگر دیکھیں تو لائک ڈیجولو لائک یعنی سمجھ تلکین جو ہیں نون پولر کے روپ میں ہوتے ہیں اٹھے یہ جل میں اے ویلیت تھا اورگنک جو سولوینٹس ہیں بینجین ایتھر اور ان کے اندر جو ہے اے درویو لائکوں میں بھی لائک ہوتے ہیں گنتو اگر دیکھیں تو ان کا انو بار میں بردی کے ساتھ بہت کم ماترہ میں بڑھتا ہے تیسے بھی الکینز جل سے الکے ہوتے ہیں کاؤتھنانک سیدھی سرنکلہ یک تلکینوں کے کاؤتھنانک کے مان انو بار بڑھنے کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں لیکن سماوی بھی الکینوں میں ساکھی تلکینوں کے کاؤتھنانک اے ساکھی تلکینوں سے کم ہوتے ہیں اور ساکھاؤں میں بردی کے ساتھ اور بھی گڑھتے جاتے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ کسی انو میں ساکھاؤں کی سنکھیا میں بردی سے اس کی آکرتی گوڑاکار ہوتی جاتی ہے جس سے اس کا پرسٹی ایک چترپل جو وہ گڑھ جاتا ہے ارثات انٹر مولیکلور فورس آف اٹریکشن بھی گڑھتا ہے جس سے یوگی کے بوائلنگ پوائنٹ گڑھتے جاتے ہیں جیسا کہ اس آرنے میں دکھایا ہے نورمل بیٹین آئیسو بیٹین آئین پینٹین اس کا ایسا کھی تدہ دیکھا ہے پھر آئیسو پینٹین ایک ساکھا ہو گئی تو وہ کم ہو گیا اور نیو پینٹین کا سب سے کم نوائن پوائنٹ پانچ ڈیگری شنٹیگریٹ ہوتا ہے ایسے ہی گلنگ اگر ڈسکس کریں تو الکینوں کے گلنگوں میں وردی بھی نیمی تروپشن نہیں ہوتی ہے ان کے گلنگ نمن سمجھات اور روچ سے سمجھات یعنی وسم کاربن پرمانوں دونوں سے ہی عدیق ہوتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ الکینوں کے گلنگ کو ان کے آکار اور انترانوی کاکسرمول کے اتریک تو ان کی کریسٹل میں پیکنگ پر بھی نربہ کرتے ہیں جن الکینوں میں کاربن پرمانوں وسم سنکھیا میں ہوتے ہیں ان میں سرنکھلا کے دونوں سمان سیرے ایک ہی طرف ہوتے ہیں عرض ہے ان میں پریس پر پرتکرسن ہوتا ہے جس سے کریسٹلوں میں پیکنگ نکٹ وردی سے نہیں ہو پاتی ہے فلسروب گلنگ کے مان کم ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس میں پینٹین کے اندر دکھایا ہے اور ایکسین کو ایکسین میں بھی سم کاربن پرمان ہوتے ہیں اور پینٹین کے اندر بھی سم ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ پروپٹی ہے راسہ ہی نہیں گناگر دیکھیں الکینز بہت کم کیریہ سیل ہوتے ہیں کیونکہ سامانے پرستیتے ہیں اور سب چائکوں کے پرتی اداسی نہ ہوتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ یہ سنترپتی ہوگی کہتے ہیں اور ان میں کاربن اور آئیڈوزن کے مددے ویدی ترینٹا کا اندر بہت کم ہوتا ہے جس سے کاربن آئیڈوزن بند تتھا ایدرویے تتھا کاربن کاربن بند جو پون روپ سے ایدرویے ہوتا ہے فلسروب درویے ابھی کرمک جیسے الیکٹرون سنیج نابک سنیج الکینوں کے ساتھ آسانی سے ابھی کریان نہیں کر پاتے ہیں ارتھاتین ابھی کرمکوں کو الکین پر الکین دھنی اور الکٹرون نیون کے اندر نہیں مل پاتے ہیں تیسرا کارن الکینوں میں کیول دو ہی پرکار کے شکمہ بند ہوتے ہیں کاربن کاربن اور کاربن آئیڈوزن یہ دونوں ہی بند اتند پربل ہوتے ہیں اور انہیں توڑنے کے لیے ارجا کے مان کرم سہتریاسی کلوکلوی پرتیمول اور نینانو کیلوکلوی پرتیمول ہوتے ہیں جو کہ بہت عدیق ہوتی ہے سامانے پرستیتیوں میں الکینس اتنی ارجا کو پلبد نہیں ہو پاتی ہے سامانے پرستیتیوں میں الکین کوئی ابھی کریان نہیں کرتے کیولی ورشیس پرستیتیوں میں ابھی کریان ہی کرتے ہیں جو کی نیمن پرکار سے ہیں جیسے پرتیستہ پر نے ابھی کریا ہے پرتیستہ پر میں الوزنی کرن یعنی الوزن کے دورہ الکینس میں ایک آئیڈوزن پرمانوں کا پرتیشتہ پر کر کے ہیلو آلکینز جو ہیں وہ پرابت ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی ہائی ٹمپریچر کے اوپر یہ دی دائی سو سے چار سو ڈگری سنٹی گریٹ پر شوری یہ کتاب یا آلٹر آوائی لیٹری ڈیشن میں آلکینز کی بگریہ آئیڈوزن سے کروائی جاتی ہے تو آلکینوں کے ایک آئیڈوزن پرمانوں کا پرتیشتہ پر ایڈوزن پرمانوں کے دوارہ ہو جاتا ہے اس پرکریہ کو ایلوزنیکن کا جاتا ہے یہ بگریہ جو ہے مکت مولد کریہ دوارہ سمپن ہوتی ہے جیسا کہ یہ آلکین ہے اس کی ایک آئیڈوزن کا پرتیشتہ پرمانوں کے دوارہ کر دیا ایلوزن کی کریہ سلتا کرم اگر دیکھیں تو فلورین is more reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine is more reactive than iodine اسی پرکار سے آلکینوں سے آئیڈوزن پرمانوں کی پرتیشتہ پرکار سے ہوتا ہے 3 degree is more reactive 2 degree is more reactive than 1 degree is more reactive than methane than nitric current جب آلکین کی ایڈوزن پرمانوں کا پرتیشتہ پرکار nitrousوموں کے دوارہ ہوتا ہے تو اس پرکرم کو nitric current کہا جاتا ہے جیسے آلکین لے لیا پلس HNO3 تو آر NO2 بن گیا یعنی nitro alkan پلس جل نکل گیا اسی پرکار سے اگر methane لیں methane کی nitric acid سے کیریہ کرائیں vapor phase میں تو nitro methane اور جل نکل جاتا ہے اچھے تاب پر الکین میں کاربن کاربن کا بھی کھنڈن بھی ہو سکتا ہے نائٹرو الکین جیسے سی تری ایچ ایٹ لے لیا نائٹری کے سی ساڑھے زیار سو ڈگریش انٹیگریٹ پر یکٹ کرائیں اس کو تو ون نائٹرو پروپین پلس ٹو نائٹرو پروپین پلس نائٹرو ایتھین پلس نائٹرو میتھین یعنی کا سب کا مشرن پرابت ہوتا ہے تیسری رییکشن سلفونیکرن ہے جب الکین کی ایک ایڈیزن پرونوں کو پرکستہ پر ایسو تری ایس سمو دورہ کرتے ہیں تو یہ سلفونیک سمو ہوتا ہے اس اپکریا کو سلفونیکرن کہا جاتا ہے جیسے اپنے یہ ایکسین لے لیا سلفریک ایسڈ سے رییکشن کرائی پیریڈین کی سلفر ٹرائوکسائیڈ تو پروڈکٹ کیا آتا ہے اس میں ایکسین سلفونیک عمل پلس جال نکل جاتا ہے ایسے ہی کلورو سلفونیکرن ہے کلورو سلفونیک ایسڈ کی رییکشن الکین سے کرائیں گے پرکاس کی پیریڈین کی اپسٹیتی میں آر ایسو ٹو سیل الکین سلفونیل کلورائیڈ جو پروڈکٹ بنتا ہے اسی پرکار سے دہین جب الکین اکسیجن کی اپسٹیتی میں جلائی جاتی ہے تو انہوں میں اپسٹی سمست کاربن اور آئیڈوزن کرم سائے سیو ٹو ریسٹو ایپرویٹی تو جاتے ہیں تا بہت ادک ماطرہ میں اسما کی روپ میں اوجا مکت ہوتی ہے جن کا اپیو بھی بینکاری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس اسما کو دہین اسما اور اس پرکرم کو دہین کہتے ہیں ایک سامانے الکین کے لیے دہین کی ابھیگریہ نہیں مرپگار سے ہے جیسے سامانے الکین کا ستر کیا ہوتا ہے سی این ایس ٹو این پلس ٹو سی این ایس ٹو این پلس ٹو پلس ٹری این پلس ون اپون ٹو او ٹو دہین اسما جیسے میتھین پلس 2و تو سی او ٹو ٹو پلس ٹو ایس ٹو پلس نکل جاتے ہیں کسی الکین کے پونٹ دہین میں پریوقت اوکسیجن کی ماطرہ کی آدھار پر الکین کی پہچان کرسکتے ہیں اس کی لیے ن basement جو ہے کوئی یاد کرنا پڑے گا الکین کا آئتن اپون اوکسیجن کا آئتن پلس ایس اگل تا ہوتا اوپون 3N پلس ون اس میں الکین کی آدھار پر الکین کی پہچان کی جا سکتی ہے جیسے ادھانے کے لئے بارہ ایمل الکین کے پونٹ دہن کے لئے ساٹھ میلیٹر اکسیجن کی آؤ سکتا ہوتی ہے تو الکین کا ستر کیا ہوگا الکین کا ایتن بارہ ایمل اکسیجن کا ایتن ساٹھ ایمل تو الکین کا ایتن اپن اکسیجن کا ایتن برابر دو بٹا تین این پلس ون تو بارہ بٹا ساٹھ یعنی ایک بٹا پانچ برابر ٹو ڈیوائیڈڈ بائی تری این پلس ون تو سول کرنے کے بعد اس میں این برابر تین آتا ہے اور این برابر تین آنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ الکین جو ہے سی ثری ایچ ایٹ یعنی پروپین ہے اسی پرکار سے انٹی پیپر میتھین اگر کے بائیس پوئنٹ چار لیٹر کے پونٹ دہن کے لئے آپ سے ایک اکسیجن کا ایتن کا پریقلن کیجئے تو الکین کا ایتن اپن اکسیجن کا ایتن برابر دو بٹا تین این پلس ون این برابر ایک ہے کیونکہ میتھین ہے تو بائیس پوئنٹ چار لیٹر بٹا اکسیجن کا ایتن برابر دو بٹا چار تو اس سے کوسول کرنے کے بعد اکسیجن کا ایتن جو ہے چو مارس پوئنٹ آٹھ لیٹر آ گیا تیسری ایکسن ہے اس کی پائرولیسیس یعنی تاپی اپ گٹن یا اس کو کریکنگ یعنی بنجنی بھی بولتے ہیں جب کسی الکین کو اکسیجن یا وایو کی انپستتے میں ہائی ٹمپریچر یعنی چار سو سے سٹسو ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے تو یہ ٹوٹ کر کے لور الکین سلکین سور آئیڈرزن دیتے ہیں اس پر گرم کو بانجن یا تاپی اپ گٹن کہتے ہیں میتھین ہے ایک سار ڈگریشن ٹیریٹ کو گرم کریں تو کاربن پلس ٹو ایس ٹو ایتھین ہے ٹو تو اس کو پانسو ڈگریشن ٹیریٹ کریں گے ایتھین بن جائے گا پلس آئیڈرزن اسی پرکار سے پروپین ہے پروپین کو کرومیم اوکسائیڈ اور اس کی پوسطیتے میں گرم کرتے ہیں تو پروپین پلس آئیڈرزن اور اسی کو اگر سلیکن ڈائی اوکسائیڈ اور الیمینا کے ساتھ کرتے ہیں تو ایتھین پلس میتھین تو اس پرکار سے اس پرکار سے اس پرکار کے اندر اتپرک کے روپ میں کرومیم وینیڈیم یا مولیڈیم کی اوکسائیڈز پرابت کی جاتے ہیں تو یہ کاربن آئیڈرزن بند کا اوکسائیڈز پرابت ہوتے ہیں لیکن جب اتپرک کے روپ میں سلیکا الیمینام جنک اوکسائیڈ کی روپ میں اوپیو کیا جاتا ہے تو کاربن کاربن کے بیچ کاربن جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے سیدھی سرنگھلائی اوکسائیڈز پرابت ہوتے ہیں نرجل الیمینام کلورائیڈ یا ایچی ایل یا نرجل الیمینام رومائیڈ یا ایچ بی آر کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو دو سو ڈگری تاپ پر گرم کیا جاتا ہے تو ان کو سمائے بیگرن ہو کر شاکھی تلکینز پرابت ہوتے ہیں اس کو سمائے بیگرن کا جاتا ہے جیسے نورمل بیٹین ہے تو یہ آئیسو بیٹین میں پریورتی توہ جاتی ہے اسی پرکار سے ایرومیٹائزیشن چھے آئیس سے ادھیک کاربن والے اوچھے داب اور اس کرومیوم اوکسائیڈ اور اوکسائیڈ اوکسائیڈ پر اپسٹیلیم گرم کرنے پر اوکسائیڈیوہیی بانتے ہیں اس کو اوکسائیڈ کارن کا جاتا ہے جیسے نورمل ایکسین ہے تو اس کو سرسو ڈیوریش انڈیگریٹ پر گرم گلے تو اس کا سائیکلائزیشن ہو کر کی بینجین بن جاتی ہے اسی پرکار سے این اپٹین لیا آپ نے تو نورمل اپٹین اور کنورٹس انٹو ٹولوین نیکسٹ ریاکشن ہے انسرسن ریاکشن الکینوں کے سگما بند میں کاربین کا نویش ہو کر اچھے سمجھات بنتے ہیں جیسے پروپین پلس کاربین لیا تو پروپین کا اس کاربن کی کاربن کی بیچ میں انسرسن ہوگر کے نورمل بیٹین اور آئیسو بیٹین پرابت ہوتا ہے اسی پرکار سے لاسٹ ریاکشن ہے ریاکشن ویڈ ایسی ٹون تو ترسلی آئیڈوزن پرمانو یک تلکین سندھ ریسٹ و سفور کی پستیتی میں آئیسی ٹون سے عفیقریہ کر کے ترتیگ الکول بناتے ہیں ایسو بیٹین لیا اپنے پلس ایسی ٹون ان پریجنس آف ایس تو ایسو فور تو دیس ویل کنورٹ انٹو 2 3 3 ٹرائی میتھیل 2 بیٹینول پروڈیکٹ جو ہے یہ اپنے کو پراب داتا ہے تو کل ملا کر کے آج اپنے جو ہے الکین کی پروپرٹیز جو ہوں وہ ڈسکس کی ہیں اس کے بہتی گوند ڈسکس کر لیا اور اس کے راشائنے گوند ڈسکس کر لیا موسیقی